اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے ایسم واریس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں On It فرنڈز ہم نے بادشاہوں شہنشاہوں اور شہزادوں کے بارے میں بہت سنا ہوگا اور سنتے ہی رہتے ہیں اور آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا کہ فلانا بندہ واہ کیا لکی بندہ ہے کہ وہ سونے کا چمچہ لے کر ہاتھوں میں پیدا ہوا ہے لیکن ہم آج جن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بات غلط ہوگی چھوٹی ہوگی بلکہ یہ شخصیت چمچہ ہی نہیں پوری کی پوری دیکھ لے کر پیدا ہوئے ہیں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم کے بارے میں اور شیخ فضا جنہیں کہا جاتا ہے یہ ایک پڑھے لکھے پرنس ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی سے بھرپور شخصیت کے مالک بھی ہیں انہیں نہ صرف شہزادوں والے شوق ہیں بلکہ زندگی کو بھرپور انداز سے جینے کا فن بھی جانتے ہیں جیمنگ ہو ہارس رائیڈنگ یا پھر ایڈونچر سے بھرے سپورٹس ہر جگہ آپ کو شیخ فضا ایکٹیو نظر آئیں گے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ان کے شائع نشان زندگی کے بارے میں لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میری چینل اور بی تا پارٹ آف آنٹ فیملی تاکہ آپ کو اس طرح کے انٹریسٹنگ اور ویڈیو مل سکے لیٹس اگلوک دیس شیخ حمدان کا شمار دنیا کے امیر ترین شہزادوں میں سے ہوتا ہے ان کی اپنی ذاتی جو کہ صرف ان کے اکاؤن میں پیسہ ہے وہ ہے فور ہنڈرڈ ملین ڈالر جبکہ ان کی فیملی جو کہ ایک اندازے کے مطابق دولت رکھتی ہے وہ ہے اٹھارہ ارب ڈالر جو کہ بہت ہی زیادہ بڑی رقم بکتی ہے شیخ حمدان کا اسٹائل کافی منفرد ہے اور ان کے شوق بھی کافی مہنگے اور فل آف جوائے ہیں شکاری فیلکن ہو گاڑیاں ڈیپ ڈائیونگ سے لے کر لکجری ٹینک تک دوڑانے کا شوق ہے ملین آف ڈالرز کی ان کے پاس جانوروں کی کلیکشن بھی موجود ہے کہ جن میں دنیا کے مہنگے ترین جانور شیر چیتا پبر شیر مہنگے ترین گھوڑے اور اوٹ شامل ہیں ایکسکلوزیو اور مہنگے یارڈز اور دلچسپ ہوبیز میں مختلف کھیل اور انہیں فوٹو گرافی کافی کافی شوق ہے ویسے تو دبائی کی اس فیملی کی پروپرٹی پوری دنیا میں ہے لیکن اگر بات کی جائے ان کی دبائی کی روائل پیلس کی جو کہ زبیل پیلس کے جسٹ اپوزٹ ہے ہنڈر ایکر اوپر بنا یہ پیلس اس کی مالیت پانچ سو ملین ڈالر ہے یہ پروپرٹی انڈائرکلی تاروک رکھتی ہے شیخ حمدان کے فادر شیخ محمد بن راشد سے کیونکہ یہ انہوں نے ہی اپنے بیٹے کے لیے بنوایا تھا اس پیلس کے اندرونی ڈیزائن اور خد و خال کو عام نہیں کیا گیا نہ کسی میڈیا کو اس کے اندر جانے کی اجازت ہے زیادہ تر ان کے محلات دبائی کے ایک ہی علاقے میں موجود ہیں جو کہ ان لوگوں کے محلات کی ایک کونو ہی جیسی ہے کہ جہاں دبائی کے یہ روائل فیملیز رہتی ہیں صرف دبائی ہی نہیں بلکہ شیخ حمدان کی پروپرٹی پوری دنیا میں ہے جن میں کینیڈا کے ایک ہوتل فیر مون پیسیفک ریم میں ان کا ایک پینٹ ہاؤس ہے جس کی مالیت 55 ملین ڈالر ہے ایک اور پروپرٹی جو کہ 2017 ملی تھی جس کی مالیت 25 ملین ڈالر ہے نہایت ہی شاندار پینٹ ہاؤس ہے ایک اور پینٹ ہاؤس جو کہ 15000 سکوائر فٹ پر بنا ہے جس کی مالیت 55 ملین ڈالر ہے یہ بلڈنگ کے تین فلور پر مشتمل ہے جس کی دیواریں شیشے کی بنی ہیں بلکل کینیڈین طرز تعمیر کا شہکار جو کہ ڈان ٹون پر ہے کافی خوبصورتی سے اس کے ہر حصے کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس پرنس کے پاس اور بھی لگزری ہوتلز میں صرف یہ پینٹ ہاؤسز ہی نہیں بلکہ زبیل انویسمنٹ کمپنی جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے کنسٹرکشن سے لے کر اور بھی بہت کچھ اس کمپنی کے انڈر سپرویجن کیا جاتا ہے جسے کوئی اور نہیں شیخ حمدان ڈائریکلی اون کرتے ہیں اس کمپنی کی پروپرٹی میں جمیرہ زبیل سارے جو کہ جمیرہ پام آئی لینڈ پر ہے دوبائی ہوتل جو کہ بارہ ملین ڈالر کی مالیت کا ہے جس میں انڈور آؤڈڈور پولز ہیں اس میں پرائیویٹ بیچ ہیں اور سیکلو لکجری سویٹس ہیں 405 روم صرف شیخ کے مہمانوں کے لیے رکھا گیا ہے 38 روائل ریسیڈنسیز ہیں جو کہ شیخ اور ان کے دوستوں کے لیے مخصوص ہے اینیول کلیکشن کی بات کریں تو ٹائگر، ہاتھی، شیر اور بھی مہنگے ترین جانور پوری دنیا سے یہاں لائے گئے ہیں لیکن انہیں شاید سب سے زیادہ ان کے اونٹ پسند ہیں کیونکہ یہ شاید نہایت مہنگی ترین نسل کے اونٹ ہیں ان کے پاس دنیا کے ہر آلہ نسل کے اونٹ موجود ہیں اور حال ہی میں 2.7 ملین ڈالر کا ایک مہنگا ترین اونٹ خرید کر انہوں نے سب کی جیسے ہوشی اڑا دیا ہوں ان کی یہ خبر انسٹرگرام اور سوشل میڈیا پر کافی گرم رہی دنیا کے مہنگے ترین باز کلیکشن بھی شیخ حمدان کی ملکیت اور ان کے شوق کا حصہ ہے اور یہ ان کے موسٹ فیورٹ جانوروں میں سے ایک ہے یو اے ای میں سب سے آلہ نسل کے فیلکن شیخ حمدان کے پاس ہی ملیں گے ان کا ایک بندہ جس کا نام برن کروز ہے یہ فیلکن ڈیلر انہیں یہ آلہ نسل کے باز فراہم کرتا ہے باز کلیکشن میں ان کے پاس آلہ نسل کے ہنڈرڈ فیلکن موجود ہیں جس کی کل قیمت انڈین روپیز میں بیاسی لاکھ جبکہ پاکستانی روپوں میں دو کروڑ سے اوپر کی بنتی ہے یوں تو شیخ حمدان کے پاس کافی مہنگے سے مہنگے جانور موجود ہیں لیکن ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک گھوڑا خریدہ جس کی قیمت 1.8 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے جو کہ پاکستانی 39 کروڑ 96 لاکھ 49 کروڑ 96 لاکھ اور جبکہ انڈین روپیز میں یہ رقم 14 کروڑ 80 لاکھ کا ایک گھوڑا بنتا ہے جبکہ شیخ کے پاس آلہ سے آلہ نسل کے گھوڑوں کی تعداد ایک ہزار ہے اور جبکہ اوٹ کلیکشن کی بات کریں تو یہ تعداد ایک سو بیز ہے ان کے پاس کروڑوں کے صرف جانوری نہیں بلکہ ان کی گاڑیوں کے کلیکشن بھی کچھ کم نہیں ہے میرے دوست گاڑیاں بھی ان کے پاس نہایت مہنگی سے مہنگی اور خوبصورت ترین موجود ہیں جن میں رولز رائز فینٹم جس کی قیمت 8.2 ملین ڈالر گولڈین لیمبورگینی 7.5 ملین ڈالر گولڈن پورشے 918 سپائیڈر 5.8 ملین ڈالر اور گولڈن رینج روور روگ 3.2 ملین ڈالر اس کے علاوہ لیمبورگینی وی نینو روڈ سر جس کی قیمت 4.5 ملین ڈالر اس طرح کی کار صرف 2014 میں 9 بنائی گئی تھی جس میں سے ایک گولڈن کلڈوے شیک کے پاس موجود ہے لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی میرے دوست ان کے پاس سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز اے ایم جی جی 63 جس کی قیمت 9.6 ملین ڈالر جو کہ انڈیل روپوں میں 78 کروڑ 93,333 روپے جبکہ پاکستانی 213 کروڑ 12 لاکھ روپے کی مالیت بنتی ہے او مائی گاڑ صرف اس ایک اکلوتی گاڑی کی قیمت اس کے علاوہ ایک اور گاڑی سٹون مارٹن 177 جس کی قیمت 1.9 ملین ڈالر جو کہ صرف 77 بنائی گئی تھی پوری دنیا میں جن میں سے ایک شیر کی ملکیت ہے بوگاٹی ویرون گرینڈ سپورٹس ویٹس بھی ان کی کلیکشن میں موجود ہے کافی ہائی سپیڈ گاڑی ہے 250 کی سپیڈ میں یہ بس صرف ایک منٹ میں 250 کی سپیڈ پر پہنچ جاتی ہے جس کی قیمت 1.7 ملین ڈالر ہے ایک لا فراری بھی ہے جس کی قیمت 2.1 ملین ڈالر ایک فراری ایف ٹویل برلیل سٹا جس کی قیمت 1.5 ملین ڈالر کار کی باتیں اب بہت ہوئیں میرے دوست اب ان کی ٹینک کے بارے میں بات ہو جائے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ان کے پاس پرسنل لکجری ٹینک بھی موجود ہے جو ملیٹری طرز پر بنایا گیا ہے لیکن جنگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ڈیزرٹ پر دوڑانے کے لیے یا جب شیخ کا ڈیزرٹ سفاری کا موڈ ہو تو یہ اس کا مزہ لیتے ہیں جس کی قیمت 4.95.000 ڈالر ہے وہ بھی سنگل سیٹ کی اور ڈبل سیٹر کی بات کریں تو 5.45.000 ڈالر اور فور سیٹر ٹینک کی بات کریں تو 5.95.000 ڈالر صرف بات یہی نہیں رکتی بلکہ انہیں وارٹر کار میں بھی بڑی دلچسپی ہے اور ان کی کار کلیکشن میں ایسی فیوریس کار بھی موجود ہیں شیخ بہت بڑے دلدادہ ہیں پائی تھن کے اور ان کے پاس پین تھر بھی موجود ہے اس کی سپیڈ پانی میں 60 کلومیٹر پر آور کی ہو سکتی ہے اس کی قیمت 3.000.000 ڈالر ہے یہ ایکسکلوزیف پین تھر جو کی سپیڈی بھی ہے اور مہنگی بھی اس کی قیمت 8.000.000 ڈالر ہے یعنی انڈیا 6.57.77.000 اور پاکستانی روپوں میں 17.96.000.000 ڈالر ہے اس کی قیمت بنتی ہے اب چلتے ہیں ان کے سپر لکشری یارڈز کی طرف یہ سپر یارڈز جس کی قیمت 70.000.000 ڈالر ہے لیکن اس سے بھی مہنگی یارڈ یہ بلو والی جس کی قیمت 180.000.000 ڈالر ہے کہ جس میں ضروریاتی زندگی کی کئی چیزیں جن میں لکشری جیم سویمنگ پول اسپا اور ہیلیکاپٹر لینڈنگ پیٹ بھی شامل ہے ویسے تو ایمیرٹس ائر لائن ان کی اپنی ملکیات ہے لیکن پھر بھی فرینڈز ان کا اپنا پرائیویٹ جیٹ موجود ہے بوئنگ 747 کہ جس کی قیمت 260.000.000 ڈالر ہے انڈیا روپوں میں 2137.77 لاکھ پاکستانی روپوں میں 5772 کروڑ کہ یہ بوئنگ 747-400 ہے جو کہ شیخ حمدان کی ہوائی سفر کے لیے موجود ہے جس کی ہوائی کاسٹ 600 ڈالر پر آور آتی ہے شیخ کی یہ ساری عیاشیاں ایسے ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی کئی کمپنیز ہیں کافی انویسمنٹس ہیں جو کہ ان کی لائف اسٹائل کو ایکسکلوزیو اور شانہ بناتی ہیں ان کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ زبیل کنسٹرکشن ہے جس کے درجانوں پروجیکٹس نصف دبائی میں یہ سارا سہرہ صرف ان کے سر اس لیے جاتا ہے کہ ان کی روائل فیملیز سے جو پانٹیکس بنتے ہیں وہ انہیں ایک سٹرونگ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے دنیا کے بزنس سیکٹر میں پرنس حمدان کافی ایکٹیف پرنس ہیں یہ کھیل گھڑ سواری اور بھی اس جیسے کمپنٹیشنز میں حصہ لیتے رہتے ہیں یہ گھڑ سوار بھی ہیں سکائی ڈائیور بھی ہیں ایک اچھے فوٹوگرافر بھی ہیں فوٹوگرافی میں انہوں نے ایوارڈ بھی جیتا ہے وہ زیادہ ٹائم آفیس میں نہیں دیتے بلکہ اسپورٹس کی ایکٹیوٹیز میں بھی جڑے نظر آتے ہیں جن میں کھڑ سواری سکائی ڈائیورنگ اور اس طرح کی دوسری چیزیں انہوں نے اونٹ کے حوالے سے بیوٹی کانٹیشنز جیسا پروگرام بھی ترتیب دے رکھا ہے اور کانٹیشنز یو اے ای میں ہر سال ہوتا ہے تو فرنڈز یہ ویڈیو کی شیخ فضا کے بارے میں آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن میں اور آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ اور سادھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ٹیک کیر گوڈبائی اللہ حافظ